آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بڑا کوال وہی ہوتا ہے جو آگے بیٹھیں اور اس کی واسکٹ بھی الگ ہوتی ہے جیسے میری کراچی سے تعلق رکھنے والے کومیڈین زاکر مستانہ کے حوالے سے تشویشنا خبر سامنے آئی ہے کہ وہ علالت کے باعث کراچی کی ہسپتال میں زیرہ علاج ہیں انہیں دل اور جگر کا عرضہ لاحق ہے جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا زاکر مستانہ کی حالت اب کیسی ہے ڈاکٹرز نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے زاکر مستانہ کا کریئر کس طرح عمر شریف کی وجہ سے بنا کیسے ان سے مار کھاتے رہے گمنامی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے کومیڈین زاکر مستانہ کی صحت کے حوالے سے ہم بتائیں گی آج کی اس ویڈیو میں یہ دوستر خوان لگ گیا کھانا کھا نظر نہیں آرہا گناہگار کو نظر نہیں آتا تو کھانا کیا کر رہا ہے مشہور کومیڈین زاکر مستانہ جو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں سٹیز ڈرامی اور تھیٹر پر اپنی جاندار کومیڈی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ان دنوں علیل ہیں ان کے بیٹے اور ساتھیوں نے عوام سے دعا کی اپیل کی ہے زاکر اس وقت کراچی کی تباہ ہارٹ ہسپتال میں زیرہ علاج ہیں گزشتہ دن ان کی ہارٹ سرزری ہوئی جس کی وجہ سے گھر والے شدید پریشان ہیں اور دعائیں کرنے کا کہہ رہے ہیں زاکر مستانہ کے فیس بک سے ان کے بیٹے نے پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے اپنے والد کی اپن ہارٹ سرزری کے بارے میں بتاتے ہوئے مداہوں اور دوستوں سے دعاؤں کی اپیل کی زاکر مستانہ صرف دل کے آرزم میں مبتلا نہیں بلکہ انہیں جگر کا مرض بھی ہے واضح رہے کہ 2014 میں زاکر مستانہ نے سٹیج شوٹنگ کے دوران غلطی سے پانی کی جگہ فینائل پی لیا تھا جس کی وجہ سے بہت بیمار ہو گئے تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انتھک محنت کرتے ہوئے ان کی جان بچا لی لیکن فینائل اندر جانے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں خرابی کئی مرتبہ ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنا علاج کرواتے رہتے ہیں زاکر مستانہ مسلسل کام کرنے میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے وہ کراچی میں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر ہے گاڑی ہے مالی طور پر وہ مستحکم ہیں ابھی بھی وہ جس ہسپتال میں داخل ہیں وہاں وہ اپنے طبیعہ خراجہ خود برداشت کر رہے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں ان کے علاج پر لاکھوں روپے خرص ہو رہے ہیں جس سے وہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے علاج کے لیے کسی سے ملد کی اپیل نہیں کی جو کہ قابد تحسین ہے زاکر مستانہ کراسی کے مقبول کومیڈینز میں سے ایک ہیں جنہوں نے عمر شریف کے ساتھ کام کرنا شروع کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی منفرد پہچان بنا لی زاکر مستانہ نے عمر شریف اور دیگر کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مخلف ممالک میں جا کر پرفارم کیا اور خوب شہرت سمیٹھی پاکستان میں زاکر مستانہ تواتر کے ساتھ پرفارم کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ نہ صرف پرائیویٹ شوز کی زینت بنتے ہیں بلکہ وہ میٹرو نیوز کے شو فنکاریوں کے ساتھ بھی منسلک ہیں جہاں وہ دیگر فنکاروں کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کراچی میں ہونے والے سٹیج شوز میں بھی زاکر مستانہ دیگر کامیڈینز کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں زاکر مستانہ نے بائیس سال قبل عمر شریف کے ساتھ اپنے کریئر کا آغاز کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے ڈراموں میں دکھائی دینے لگے کراچی میں اٹھنے والے کامیڈینز کے روحے روا عمر شریف تھے جنہوں نے خود مقبول ہونے کے ساتھ ساتھیوں کو بھی لائم لائٹ میں لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا وہ ان کامیڈینز کو اپنے ساتھ شوز کے لیے اندرون اور بیرون ملک لے جاتے تاکہ اپنا فن کیش کروا سکیں زاکر مستانہ اس حوالے سے خوش قسمت رہے کہ انہیں عمر شریف کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا لوگوں نے انہیں عمر شریف کے ساتھ کام کرنے والے فنکاروں کے طور پر پہچانا جو ان کے لیے ایک انتیاز کی بات تھی زاکر مستانہ نے اپنے کریئر میں نہ صرف عمر شریف کے ساتھ کام کیا بلکہ انہوں نے ان کے ہاتھوں سے مار بھی کھائی جو ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ایک بات زاکر اور عمر شریف اسلام آباد میں ڈعامیں کے لیے موجود تھے ایک رات عمر شریف نے زاکر مستانہ سے کہا کہ صبح انہوں نے ایک دعوت پر جانا ہے تو وہ ان کے ساتھ چلیں جس پر زاکر راضی ہو گئے تاہم صبح ہونے پر جب عمر شریف نے زاکر سے ساتھ چلنے کا کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بازار گھومنے جا رہے ہیں اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے یہ سن کر عمر شریف کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے شام کو جب سارے فنکار لیاقت میموریل ہال میں ریہرشل کے لیے جمع ہوئے تو زاکر مستانہ بھی وہاں آگئے جو پولیس کا رول ادا کر رہے تھے اس وقت عمر شریف سٹیج پر تھے اور ان کے ہاتھ میں بیلٹ تھا جو اس وقت زاکر مستانہ کو نظر نہ آیا لیکن جب عمر شریف نے زاکر مستانہ کو دیکھا جو انہوں نے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا اس دوران ساتھی فنکار عمر شریف کو روکتے رہے لیکن وہ زاکر مستانہ پر بیلٹ کی بچھاڑ کرتے رہے انہوں نے اس دوران یہ بھی بتایا نہیں کہ وہ کیوں زاکر کو مار رہے ہیں مار کھانے کے بعد زاکر وہاں سے بھاگ گئے پھر ان کے ڈرامے میں جب انٹری ہوئی تو سامنے عمر شریف تھے ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد عمر شریف نے اخبار کھولا جس پر عمر شریف کی بڑی تصویر شامل تھی اور ان کے ساتھ دیگر فنکار تھے انہوں نے اس تصویر پر اشارہ کرتے ہوئے زاکر کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کل دعوت پر جاتے تو اس جگہ تم کھڑے ہوتے نظر آتے مجھے تمہارے نہ جانے کا غصہ تھا جو میں نے مار کر اتارا تب زاکر مستانہ کو اپنی غلطی کا حساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی زاکر مستانہ اوپن ہارٹ سرجری کے باعث ہسپتال میں داخل ہیں ان کی حالت ابھی نازک ہے تہم ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اس حوالے سے ان کی فیملی نے دعاوں کی بھرپور اپیل کی ہے ان کی فیملی میں بیوی بچے شامل ہیں دیگر کومیڈینز کی طرح زاکر مستانہ کے بچے ابھی اس شعبے میں سامنے نہیں آئے تاہم یہ امکان ہے کہ مستقبل خریب میں زاکر مستانہ کی طرح ان کے بیٹے بھی اس شعبے میں کام کرتے دکھائی دیں گے اللہ پاک زاکر مستانہ کو جلدہ جلد سے ہتھیاب کرے آمین موسیقا 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 ایمی بافی جاتاو